وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَدْرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَدِّلُوا اَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْنِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا ہمارے اقتدار کی گریفت ان پر مضبوط ہے قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں قَالُوا اُوذِينا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو وَلَقَدْ اَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَنَقْصِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّونَ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قہت اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو خوش آئے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَادِهُ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْنِئَةٌ يَطْطَيِّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا قَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحب تھے اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فالِ بَدْ ٹھہراتے حالانکہ در حقیقت ان کی فالِ بَدْ تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مزہور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ آیاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ آخرِ کار ہم نے ان پر طوفان پھیجا ٹڈڈی ڈل چھوڑے سرسلیاں پھیلائیں میندک نکالے اور خون برسایا یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے وَلَمَّا وَقَعْ عَلَيْهِمُ الْرِّجِزُ قَالُوا يَا مُوسَ دْعُ لَنَا رَبَّكَ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيمِ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر اگر اب کہ تُو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر کے لیے جس کو وہ باہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یک لخت اپنے عہد سے پھر جاتے فَانْتَقَرْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَا هُمْ فِي الْيَنِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو چھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے اورثنا القوم الذین كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها مشارق الارض ومغاربها التي بارتنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل على بني اسرائيل بما صبروا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَونُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعَرِشُونَ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اور فیرون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے وجاوزنا ببني اسرائیل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی کہنے لگے اے موسى ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں موسى نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سرا سر باطل ہے قال اغیر اللہ ابغیكم الہا وہو فضلكم على العالمين پھر موسى نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے وَإِذْاً جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ وَإِسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فیرون والوں سے تمہیں نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَنَّ مِقَاتُ رَبِّهِ فَتَنَّ مِقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأْخِيهِ آرونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ہم نے موسیٰ کو تیس شب و روز کے لیے گوہ سینہ پر طلب کیا اور بعد میں دس دن کا اور اضافہ کر دیا اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے چالیس دن ہو گئی موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی حارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِي قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِمِي أَنْظُرْ إِلَيْي قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ اَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعْلَهُ ذَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقَا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غشت کھا کر گر پڑا جب خوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجالا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا فَخُذْهَا بِقُوَّتٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُلِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں انقرید میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا سَأَصْرِفُ عَنْ آیاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيْ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے اور اگر تیڑا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو چھٹلایا اور ان سے بے پروائی کرتے رہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی بیشی کا انکار کیا اس کے سارے عمال زائع ہو گئے کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں وَاتْتَخَدَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارِ أَلَمْ يَرَوْا عَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَدُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلہ بنا لیا جس میں سے بیل کسی آواز نکلتی تھی کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے پھر جب ان کی فریب خردگی کا تلسن ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے وَلَمَّا رَجْعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَيْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بِنَ أَمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَا الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْ مِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھیک دیں اور اپنے بھائی حارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا حارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر تب موسیٰ نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غزب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں زلیل ہوں گے جھوٹ کرنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے پھر جب موسیٰ کا غصہ تھنڈا ہوا تو اس نے وہ تخبیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں واختار موسیٰ قومه سبعین رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وئیائی اتوہلکنا بما فعل السفہاء منا انہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتہدی من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین اور اس نے اپنی قوم کے ستر آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقدر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آپکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا اے میرے سرکار آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں پس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں اکتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفی الآخرة اننا مدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شيء فسا اکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بی آیاتنا یؤمنون اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا جواب میں ارشاد ہوا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرحیز کریں گے زکاة دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے الّذین یتبعون الرسول النبی الامی الّذین یجدونه مكتوباً عندهم مكتوباً عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنكر ویحل لهم الطیبات ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث ویضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعون نوراً الذي انزل واتبعون نوراً الذي انزل معه اولئیک هم المفلحون پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے بدی سے روکتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ چکلے ہوئے تھے لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے وہی فلاح پانے والے ہیں قل یا ایوہا الناس انی رسول اللہ لیکم جمیعا الَّذی لہو ملک السماوات وَالْأَرْضِ لَا اِلَهَا اِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَعَسُولِ النَّبِي الْأُمِّي الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتَنِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اے محمد کہو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرو اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پال ہوگے وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا وَقَبْطَعْنَاهُمْ اثنتَي عَشْرَةَ أَسْبَاقًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ وَأَنِغْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَّاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَاسْتَلْوَى قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ہم نے اس قوم کو بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو چنانچہ اس چٹان سے یکا یک بارہ چشمیں پھوٹ نکلے اور گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْقُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْفُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِئِعَاتِكُمْ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِئِعَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشاہ روزی حاصل کرو اور ہتہ تن ہتہ تن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا